اور بھوپال میں شاسکی رشیدیا سکول میں پولیس اور چائلڈ لائن نے اس ایک طرح سے سائبر فروڈ اور بڑھتے مہیل اپرادوں کی روک تھام کے لیے سیمنا راجت کیا ڈی سی پی سائن کرشنا ای سی پی ابھینا بشوکرما اور چائلڈ لائن کے ادھکاریوں نے سکولی شاتروں کو سائبر اپراد کو لے کر جاگ رکھ کر سرکشہ کے اپائے بتائے شاتروں نے بتائے کہ مہیلاؤں اور شاتروں کے پرتی سائبر اپراد بڑھ رہے ہیں جنہیں سوج بوجھ اور سمجھداری کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے ہر کسی کی جیب میں موبائل فون ہیں اور سو بھابک ہے کہ سبھی موبائل فون یوزر شوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر اپرادک شرینی کے شرارتی تطو مہیلاؤں شاتروں کے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پروفائل ہیک کر اشلیل ہوتو ویڈیو میسیج کے ذریعے بلیک میل کرتے ہیں کبھی بھی کسی انجان بیکتی کی ریکویسٹ کو سویکار نہ کریں اور کسی کو اپنی بیکتی کا جانکری نہ دیں بہت اچھی جانکری دی گئی ہے بچی جو نہیں جانتے ان سب بچے پریچیت ہو گئے ہیں جا گروپ ہو گئے ہیں کیا ہونا چاہیے بار بار اس طرح کے جانکری ہونا چاہیے کہ آج کل کیا ہے بچے وارٹسپ میں کیا کر رہے ہیں موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں کمپیٹر میں کیا دیکھ رہے ہیں سب کو جانکری نہیں ہوتی ہے یعنی اس پرکار کے پروگرام ہوں گے تو بچے جاگ رکھ ہوں گے اور جو گلتیاں ہوتی ہیں وہ گلتیاں نہیں دوہرائیں گے آج جو پولیس ویبھاگ کی طرف سے سائیبر کرائیم ویبھاگ کی طرف سے ہمارے بچوں کو اور سکشکوں کو جو مارک دشن دیا گیا ہے سائیبر کرائیم کے اوپر سے وہ بہت ہی اچھا رہا ہے کچھ چیزیں جو آج تک ہم بھی نہیں جانتے تھے وہ ہمارے بچوں نے جانی اور بچوں نے جانی سانسان سکشکوں نے بھی جانی ہم بہت ساری چیزیں یوز کر رہے تھے کیونکہ بگت دو ورسوں سے کورونا کے کاران جو بچے موبائل کا جتنا زیادہ یوز کرنے لگے ہیں انہیں ان کے اپیوگ سے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں پتا تھے جو آج انہیں پتا ہے ہم لوگ کمیشنریٹ کے طرف سے پریاز کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے بچوں میں آؤٹریش بڑھائیں ہم کو اس ٹائپ کے خبر ملے تھی کہ پھر اس ٹائپ کی سوچنا ملتی رہتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ تھوڑا سے کتراتے ہیں پیرنٹس کتراتے ہیں کرائم ریپورٹ کرنے میں تو چائل لائن کی مدد سے ہم لوگوں نے سوچا کہ لگاتار almost daily basis پہ کوئی نہ کوئی سینئر ادھیکاری آکر بچوں سے انٹراک کرے اور ان کو سائیبر